اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ و حرہ مان الرحیم صلوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد و عالی محمد الحمدللہ اللہ اللہ صلی اللہ جللہ و علا و بعد آفال آجرہ و قربا فشاہدن نجوہ مالکن بلک و دبرہو تدبیرہ صلوات اللہ و علی محمد سمہ صلات و سلام علا اشرف الانبیاء الرسول للمصدد والمصطفل امجد والمحمود احمد سیدنا و نبینا و شفی زنوبنا و طبیب قلوبنا بنا عبل قاسم محمد 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 اللہ اللہ و حبیزن حبی جلی و س راج منی راج نبی سونے سونی صلوات اللہ صلی اللہ اللہ حبی جلی محمد و علی محمد اما بعد و فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام اماد الدین ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت ردہ ما سواها صلوات اللہ محمد و آل محمد اپنی عادت دے مطابق اج بھی مجلس دا آغاز اپنے مخصوص جملے تو کر رہا ہوں کہ ساڑیا مجلس دا مقصد کسے مذہب دی توہین نے ساڑیا مجلس دا مقصد کسے عقید دا دل دکھا من نہیں ساڑیا مجلس دا وارش فرمین دن اپنیا مجلسان ہوں اس قابل بناؤ کہ ہر عقید دا مسلمان آکے مجلس وچ بیٹھ سکے پڑن والے نے حکم ہے اس انداز نال پاڑ سنن والا کسے عقید نال تلک رکھ دا ہوئے مجلس سن کے کم مز کم اتنا ضرور محسوس کرے جنہ دی مجلسے انہ دا قرآن نال کی رشتہ ہے یا نبیان دے سورتان نال کی رشتہ ہے مجلس دا تلک اگر پڑن نال تے سنن نال ہندہ میں چپ کر کے اکھی میٹ کے پڑی جندہ تو اسی سیر سوٹ کے سنی جانتے مجبوری ہے محسوس فرمین دن ساڑی مجلس دا تلک پڑن نال تے سنن نال نہیں سمجھن نال تے سمجھا من نال دنا بندے بیٹھے ہو اے دوئے کام میں تکلے تو نہیں ہونے بس سمجھا ہوا ہی میں دن پر سمجھا ہوا ہی جس بندے نو سمجھ آجائے او تھوڑا جس سیر ان جہلا میں نو محسوس ہوئے پہ میری گال نو انہیں بندے سمجھتے کچھ سکو نہیں جس بندے نو سمجھ نہ آوے دھوکہ نہ دے وہ سیر ان جہلا بہ میں نو سمجھے میں اور آسان کر دیں خطبے دے بعد میں ایک متفقہ علیہ حدیث نو اپنی گفتگودہ وسیلہ بنائے اے ممبرے قوم دی اصلاح واسطے بنیا معصوم اس دے وارس ہیں ایک وارس پردہ غیبت اچبہ کے اس دے حفاظت کر لوگا دھکے نالے سے ممبر نو سٹیج بنا دیتا سمجھدار بندے ہو لفظہ نو گہرہ ہی تک سمجھنا لے ہو یہ سٹیج نہیں ہے ممبر ہے ممبر اس جگہ نو ایک دن جتے علماء زاکرین مذہبِ حقہ دی تبلیغ کر دیں سٹیج اس جگہ نو ایک دن جتے اداکاری اپنے فندہ مزا ادا کر دیں جو میں خطبے دے بعد ایک حدیث مبارکہ نو تو ہری خدمت اس پیش کی تے تو بڑے حوصلے نال بندے تھوڑے بھی ہون مار فتح لے ہون پھر زاکر پڑھ لیں دے جہاں جاکا میں خطبے دے بعد اس مقدس زبان تے الفاظ پیش کی تن جیڑی زبان حرکت کرے تے قرآن بڑھ دے کیا بات ہے یار توڑے سمجھیں کہ اللہ ذرا اکیہ اکیہ لیکن ہی نہیں کرنگے تو پھر کون کرے گا حضور فرمایا میری امت لوگو السلاة و اماد الدین اے نماز دین دست ستون ستون نہ ہوئے یہ تنبو نکھلو سکتا اے ستون تکھلے حضور فرما رہے ہیں جن دے نماز قائمے ان دا ستون قائمے جس اندے بے ہو تے زندے کو نماز نہیں ان دے دین دا خطرہ یہ کڑھ لے ڈھائپو میری دو کلے زمینیں مثال لگا دے لیں میں اپنے اس بھائی انہوں ٹھیکے تھے دے دے پچھ ساٹھ ہزار روپیہ میں انہوں سال دا دے بھی سال زمین توں استعمال کر یہ تے سمجھاؤں دیجئے کہ سال پر چھو آیا اس میں انہوں ساٹھ ہزار دیتا میں ایدن علیہ السلام دو لے کے پیسے لے کے اندر چلا گیا شکریہ کس گلدہ مکی ہوئی گلدہ میں کہ بندے چنگے ٹائم نال پیسے دے دیتے اگلے سال پھر اس سے نو پہلی دے دیتے اگلے سال آئے ساٹھ ہزار روپیہ دیتا میں جے بچ پایا تو نہ لگے سا جی کھلو جو اے تھوڑی جی سبزی وی لے جو ہون میرا حاک بندہ ہے میں ہی دا شکریہ دا کرا اللہ تو انہوں ہے جسم ٹھیکے دے دیتے اے جڑا جسم لے کے بیٹھے ہونا کوئی شہر اللہ ہوتا ہے کوئی نہیں یہ توڑا نہیں کوئی بندہ آکھے میں رہے ہیں یہ اکھا تنو اللہ دیتی ہے اے زبان تنو اللہ عطا کیتی اس سارا جسم اللہ دا دیتا ہوئے اے میرا موبائل ہے نا اپنا آپ نظر خرید دے میں ہونے بند دوں جرم نہیں میری شہر تو خود کوشی کریں حرام ہے اس واسطے کے جسم تیرا نہیں مالک ہوئے کوئی سمجھوں دی میرے گلے تو اسے سلامت رو بابا جو کیا بات اے جسم تیرا نہیں اندہ مالک ہو رہے اس تنو اس واسطے اکھی دیتی ہیں کہ جیڑی شاید میں ویکھنا جائز کرا اس نو ویکھی اے قدم تنو اس واسطے دیتی ہیں کہ شن میں لے ٹور کے نہ جان مسجد لے ٹور کے جان انہ دا غلط استعمال کرے سے انہ دا ٹھیکہ بھی ادا کرنے تیسرے سال وہ بندہ پھر آیا میں پھر اس انہوں پہلے ٹھیکے دے دیتی وہ سبزی دی بوری بار کے لیا ہے اے شایدی سبزی اندر لے جو میں اتے کھلوں شایدی کھلوتے ہو میں کہ پچھلے سال تو ٹھیکے دی رقم پہلے دیتی سبزی دا میں شکریہ دا کی تو وہ مکی ہوئی نہ آئی انہوں تو سبزی دے رہے ٹھیکے اسے ٹھیکے دے پیسے کو نہیں تو آڈے سے کوئی بندہ سبزی لے جائے دے لے جائے میں کہنا لے جائے سبزی ہوں اگر نماز پڑھ کے ماتم کرے سی اللہ تیرا شکریہ ادا کرے سی تو آکھے ٹھیک ہے حالی گالکو جی پہلے ٹھیک ہے ادا کر اینار امار نے مجلس کرام نہیں مجلس اچھ بیٹھ کے روحنا یہ او عبادت ہے جن دے واسطے اللہ تیرا شکریہ ادا کرے سی لیکن جی ان دی اصل ٹھیکے دی رقم ادا کرے سی اوہ نماز تیڑے بندے نگلت نراز بیٹھے ہو اوہ حولی صلوات پڑھو تیڑے خوش بیٹھے ہو اچھی صلوات کمبروں صحابیے میں کتاباں دا مطالع کی تیہ ہر صحابی جگہ رضی اللہ لکھیا ہوتے ہیں جنہی کتاب پڑی یہ کمبر دے گے علیہ السلام لکھیا ہے یہ سیدہ دیناکریت اللہ تا ٹھیکا ادا کر کے علیہ السلام بنے یہ روایت کر دے میں اپنے آقا نال سفر کر دو یا مدینہ دن میڑے پہنچ گیا سمجھاؤں دی تھی سامنے مدینہ دے محال نظر آمن لکھ پہ سرکار فرمایا کمبر ادھے بندے بھی گال سمجھ گئے تو میں راضی ہوں اے سورج جاڑے نال کو گال پہ کر دے کمبر کھات چون کہ دے مولا سورج گلنک کرے یا چان یہ تُسا ہی دو میں بھیرا سمجھ سکے دے میرے مولا فرمایا کمبر خبردار میرا ہر شیہ اس سورج دی گلنوں ایک دین اچھ پنج واری سن دے ہونوے ایک سورج آخر ہے نماز دا وقت ہے مولا فرماو آکھ نہ کہ چند دے سرکار فرمایا نماز پڑھ لیے اے پانی آب روان آب جاری اے وان دا پانی بھی موجودے اے باغ دا سایہ بھی موجودے کمبر ادھے میں عرض کی تھی مولا تیسا ہم نے گھر بھی پہ دیس دے اے جملہ جی دے واسطہ محینت کی تھی گھر چل کے خوشوں خضون نال اتمنان نال نماز پڑھ سائیں مولا فرمایا میں تیری گل تسلیم کر لینا پر تیرے کل کوئی گرنٹی ہے میں جو اے سا گھر پہنچ ویسا ہوں آئے 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 عدے میں مولا دیر علیہ وضو کی تھی میں وضو کی تھی میرے مولا تجدید وضو فرمائی ہر وقت بہت وضو نماز شروع کر دیتی زہرینڈیاٹ رکھاتا پڑھ سجدہ شکر کی تھی میں سجدہ شکر مکمل کر کے باغ دے کنارے تھے ہاں بیٹھا ادھے مولا دوسر امہ سجدے انہوں نے کہا اللہ ویندہ نہیں وہ ساتھ ہے ادھے بڑی انتظار کی تھی انتظار دی سبر میرے دی بس کہانی لبریز ہو کے اٹھے آپ ہی پتا کر رہا صحیح صحیح دی سار رہا کہ ان چیندے ہی نہیں پہ جسم نالکان علایا سادھی آواز نہیں آئی آدھے میں نبزہ تھی ہاتھ رکھیا نبزہ خواہ اور میں نہیں دسنا تُسا دسو کمبر جا غلام ہوئے علی جا امام ہوئے اے حالت وے کے کمبر رہ سکتے اُتھا ہی جتی لہ گی بھاج پیا دروازہ اے تطہیر تے آیا دکال باب کی تا تے وین مخدومہ ہے کہو نا انتو مسلح چکا بی بی دروازہ تاکہ پچھے من انتان الباب کہو نہیں دروازہ تاکہ سارینا میں کمبر آ رہا ہوں روندہ کیوں ہی سمجھے پہو روندہ کیوں ہی ادھا بی بی کائنات دی شدیقہ ہیں بطولے دعا منگ کمبر رہا موت آ جائے جیڑا سنیا میں لے کے آیا ہوں یہ میں نہ دے ہوں بی بی آکھے جی سنیا سچ ہے نا تکمبر دیر نہ کر میں بطولہ زیادہ دیر کھلون دیا دی نہیں وہ میں سن کے جائے ہوں کیا بات ہے اے ہی تقوی مجلس چھ نظر آ رہی اس مرہوم دی روح موجود ہے اللہ میں مجلس ہی جائے مجھتہ لکھے کہ جو تو مجلس ہوں دی نا کسی مومن دے دنیا تو جان دے بعد ہوں دے گھارے چھ تو حکم احضیت ہوں دے فرشتے سرون و آزاد کرو چاہے اپنے گھر جا کے حسین تا ذکر دینا یقین میرے اس عزیز دی روح موجود ہے اور اس مجلس دا ثواب بھی میں شوفی تصدق حسین تے نام کر رہے ہیں اور کوشش کریں گا پوری مجلس ثوابی ہوئے ثوادی ہوئے بہن نا ہو بی بی دعا منگو کمبر نموت آجائیں یہ پیغام میں کیوں دے وہاں بی بی دی جی سچا ہے تے دیر نہ کر حکم کی تے نا بی بی نے فوراں کمبر آدھے حسین حسین دہ بابہ دنیا تو ٹور گئے حسین یتیم ہو گئے عام مستور ہوں دی وین کر دی اے سیدہ تے نسائے بی بی اے کمبر میرے دروازے تھے تیرے موں سے کوئی غلط بیانی چنگی نہیں لگی کہیں دے صحیح علی توڑ گئے بی بی میں آپ ویکھے تو ساں کیوں نے مندے میں نبزہ ہاتھ راکے ویکھے ہیں بی بی اے دی میں کیوں نے مننا حسین دے بابے میرے نال کئی واری وعدہ کیتے جو بطول تیرا جنازہ میں پڑھ گئے میں عجی جیندی ہوں قائلہ در صدیق وعدہ خلافی کی میں ہو سکتی بی بی اے کیا کس حالت ہے چویک ہے جاگنا مخدومہ میں سجدے دی حالت بی بی اے دی جا ٹور جا تائیں آج ویکھ ہے میں روز ویکھ دی جدو علی نماز پڑھ دے نا خوف خدا تو جس میں چھ رو نہیں لگ دی تو علی دشی ہے تیرا او مرشد جدا نماز پڑھے تے جس میں چھ رو نظر نہ آوے تے تم آکے میں نماز پچ دی نہیں اے نہیں ہو سکتا شیعہ ہوئے تے بے نماز ہو رہے اے کی میں ہو سکتا کوئی نمازی ہی نمازی نو رو سکتے کوئی پردہ داری کشہ دی چادر دا حساس کر سکتے نراز نہیں ہونا علامہ سید محمد باکر مجلسی اپنے کتاب چھ لکھ دیں مجتہد اس نو آدھیں نائب امام میرے پتہ سن دیو نا جدو سانو مسئلے دی جدو پوے ایسا مجتہد نہ رجوع کرتے اس نو پوے اپنے امام نہ رجوع کرتے سرکارنا گلہ کر دیں کر دیں مجلسی رو پہ سرکار رو کیوں پہ ہیں ادھیں مولا کئی دن تو میں دعا کر رہاں کہ میں نو کتے خواب چی اکبر دے بابے دی زیارت ہوں میں حسین نو ملنا چاہاں اسی طرح کتاب چھ لکھے ہوئے امام وقت فرمائے آپ مجلسی تھوڑے دن انتظار کر میں دادے دی منت کرے سا ترنا ملاقات ہو سی شب جمعہ ملاقات ہوگی عالم خواب اچھ امام حسین نو وکیا یہ تے پتا جے نا اکبر دے بابے نو کفر نہیں ملیا اپنی اباج کھڑے اور جسم دے کپڑیاں تے زخمہ دے نشان پہ دس دیں خون لگ گو ہے کتے کتے خون خوش کے کتے تاز ہے مجلسی ادھر میں خواب اچھ پوچھا مولا اجیس سہرے زخمہ نو آرام نہیں آیا شدیاں گزر گئی ہیں امام فرمانا کے مجلسی میرے سارے زخم ٹھیک ہو ویندن پھر کسے بے نماز شیعہ تے دید پوندی ہے میرا کوئی نہ کوئی زخم کھول جاتا شیعہ مجلساں بہت سواب دا کامی ہے لیکن یہ تھے بہت کے اصلاح کرو امام زمانہ دا زہور نیڑے یہ سید محمد باکر مجلسی اللہ را مالک دن میں مولا نے پوچھے مولا کوئی زہور نیڑے ہوں دی نشانی تے سرگاہ شمایا جدو صبح دی نمازے لے مسجدہ وچ جمعہ چی نراشو سے میرا زہور نیڑے ہو گئی سی نراش دی نہیں بیٹھے اس ممبر تے دسنا چاہیے دا لوگا نو نماز دی کی اہمیت یقیناً اگل سی غم حسین چرونہ من بقال الحسین جنت واجب ہو گئن دی مقصد نو روے حسین کس مقصد واسطے پتر قربان کی تے حسین کس واسطے بھینہ نو بازارا چٹو رہے بچایا کیے علامہ نکن صاحب مرہوم فرمید دے ہن شمر دے خنجر نو یاد کر کے نہ روو حسین دا سجدہ یاد کرو وہ شمر دا خنجر ہے اے حسین دا سجدہ میں توڑے چیرے بیکھ رہاں یقیناً مطمئن بیٹھے ہو اندر کوئی شاک نہیں علی اور علی دے شیعہ یا علی انتا و شیعہ تو کاہو ملفائی سون نبی دے حدیث ہے توں اور تیرے شیعہ جنتی سویس شیعہ کس نوہ دیں علیہ کے بن نماز پڑھ دے کہ نہیں میں انہوں نہیں ہوں دی علیہ کے روزہ رکھ تیرے اکھن نالتو شیعہ نہیں بننا بیارالانوار دی اٹھتہ تیسویں جلدے چھے روایت موجود ہے مسجد نبوی اس تیرہ دے میرا مرشد علی نماز دے بعد دعا منگ رہے میں در وکھیں آسمان دے پیسے وکھ کے علی آخرین میرا اللہ میں نے تیری وحدہ نیت دی قسم کوئی لکھ وری اکھے میں علی دے شیعہ ہاں جڑا تیری نماز نہیں پڑھ دا علی نال کوئی رشتہ نہیں ہوسنا سہر تیلاؤں یہ داد علی گلہ ہی نہیں میں پریشان ہی نہیں کون داد دن دا ہی نگلہ تی کیا کے تیرے مرشد علی میرا اللہ میں نے تیری توحید دی قسم اے پی آکھ دے نا میں علی دے شیعہ میں تیری وحدہ نیت دی قسم کھا کے آدھا اے لکھ وری پی آکھے جڑا نماز نہیں پڑھ دا جڑا تیری نماز نہیں پڑھ دا علی دے کچھ نہیں لگ دا نبی کول بیٹھے نبی عدن میں ایک گل سنی تے پھر ہاتف غیبی دی آواز ری آئی اللہ دی آواز ری تیرا نبی عدن میں سنی آواز اکتا تا یا علی میرا عدل ویکھی توں آدھا جڑا تیری نماز نہیں پڑھ دا علی دے کچھ نہیں لگ دا لکھ وری نماز ہن پڑھے جڑا تیرے نال محبت نہیں رک دا میرا بھی کوئی نہیں لگتا جو علی نال محبت کر دیں نماز ہوئی نماز پڑے پڑے بالانے دلاؤں دیا تو کدیزیں دروئییں ہی نہیں میں ایک جملے نال تو نقشہ بکھا دیں نبوت جھکی ہوئی ہے امامت دھکی ہوئی ہے منزل مکی ہوئی ہے نماز رکی ہوئی ہے ریاضِ گلستانِ فاطمہ چہکدہ مہکدہ ہویا مسجدِ نبیہ سے داخل ہویا با جماعت نماز واجب نماز رسول صحیح دے چھے اصحابہ بھی صحیح دے چھے گلن توڑے ہیں بالانو یاد پر وچو کوئی دلیل کر دیئے نا حسین آکنہ نے دی پوچھتے بہن کے ساڑھے سریش ایک بھی شاب رائیویڈ دن میں گل کی تھی بندہ اٹھکے کھلو گیا اسے کہ شاہ جی شاہ تو مہل سا ایڈیاں چنگیاں پڑھ کے اج کی گل کر دیتی تھی یہ تی وکو نا جدو حسین نانے دی کرتے چڑے ہے حسین بچہ سی انہوں سمجھے نہیں آرہی میں کی پڑھی جا رہے ہیں بہال سی بالانوں کی پتہ ہوں دے بزرگانہ پیار ہوئے بالانوں کی پتہ بزرگ کی پہ کرتے دیو جواب میں آکھے مولی صاحب میں ایتے نماز نہیں تن لگا تک کدرتی کوئی نہ کوئی مسجد سے بچہ ہے مسجد سے بچہ بھی بیٹھا ہوں دا بچے بیٹھے یہ تو میں ہے بچہ اٹھے میں سجدے جاوہاں میری کانڈے بے جائے تُسی جننے بندے بیٹھے ہو ایمان نل دسیا جائے تُسی بالنوں میری کانڈوں لاؤ گئے یا میں نوں پڑھی رکھا گئے ان سے اتنا چکی ہائے 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 ہاتھ بولاد کر کے ہائے داری وہ ویڈیو موجود ہے وہ بندہ اکھلنگا جائے نہیں بالنوں لاما گئے میں کہتے گالم ہو گئی جی تے اللہ جبریل لوپے جی ہے بے جا میرا رسول نماز پہ پڑھ دیں تے اب بال تنگ پہ کرتے ہیں اللہ چاہ فیر حسین بال ہے نہیں یار ہداندہ بجمہ دکی تے جا اللہ کیا جے انی شفید نل جامی جویں یوسف نبچان کونچ گیا سائے یہ جے شیر نہ چکے تے آخر اللہ نماز بھی میری حسین بھی میرے جدو اے آپ اترے وہ دو سر چکی کلے امار کلے قرآن نہ رہے ہی نبی تو سے اندازہ نہیں کیتا علاقے نہیں میں نے کھلوتا ہوتا ہے یہاں دا شاہ جی نراز ہو گئے جو میں کھنی آج سمجھایا پھر سمجھ لگی جاتا ہے پھر پتہ لگا ہی تھے سمجھ لگا ہی تھے سنایا گیا ہے سمجھایا نہیں کیا تو میں تو اندازہ کیتا ہے میں سمجھا کے پڑھنے ہوندکسہ توڑے سامنے کائنات دا رسول صحیح دے چا رسول دا موئے قبلے دے پاسے حسین دا موئے پیچھا نمازیاں دے پاسے ایک ایک لفظ دا ذمہ دار ہوں میں ساری زندگی زاکر جدہ بندہ سے بند گا تے اتمنان بھی ہے سائیں قبول کر لیں کوئی موامے نراز نہ ہوئے کسی لے ہوں صحت خراب ہوندی ہے پھر نہیں بھی جایا جاندہ یہ تو بندے نراز ہوں امام حسین دے قسم کھا کیا دا ہے اس دی بھی تصدیح کر لگے حسول دا موئے قبلے دے پاسے حسین دا موئے پیچھا نمازیاں دے پاسے میں تکی صلوے قدمان وہاں بے نیاز جو ہیں نانے نماز پڑھا دو ترے نماز پڑھا دو ترے نماز پڑھا پیچھلے کی کار دینے ہیں وہ نبی پاک دی عادت سی معمول سی وکنا بھائی جان میرے پاس سجدے سرکار ترہی وری پڑھ دیان سبحانہ ربی اللہ علاوہ بحمد کسور صحابی ہیں دا بھی کوئی نہیں بہت جماعت نماز پڑھنا لے بندے تو ضرور میں نے سیرے لاکھے تصدیق کرے پیش نماز سجدے گیا ہو پچھے پڑھنا لے نماز بھی سجدے گئے انہوں نے پتہ لگتا ہے کہ پیش نماز نرکی پہ ہونتا ہے سجدے گیا حسین آگے کھنٹے پہ گیا سجدے گیا سنسارے رسول ترائیور ہی پڑھا سبحانہ ربی اللہ علاوہ بحمد صحابی ہیں سیر چک گیا حسین نے اکھا چکھا پا کے ویکیا اور چھتی جنہ پھر سجدے چلے گیا یہ میں ہی ہوئے انہا پھر سجدے سر سکیا پھر تینور یور پاہ لے سو انہوں پتہ ہے گالکی ہوئی ہے پھر حسین امام حسین انہا لے ویکیا انہا امام پھر سجدے صاحبِ تفسیرِ قبیر اہلِ سنت دے امام فخر الدین راضی لکھ دینے کہ یہ عمل رسول کے پیچھے اصحابہ نے سات مرتبہ کیا سات واری شہر چک گیا پھر سات واری رکھیا انہیں کرک آتا ہے سجدے کنے نے اور جنہوں پوچھا ہوں دس سے نکلنا مروح آج تو ہوتا ساکنے سجدے پڑی ہوگا تھے پتہ لے سندے ہو بھے ایک رکھا تھے سجدے نے تو امام حسین دی قسمِ شیعہ سنی فکا اس گلت متفق کے تجہ کرلے نماز باتل سنی مطبر عالم شہبِ تفسیرِ قبیر امام فخر الدین راضی لکھ دینے کہ نماز ختم ہو گیا صحابہ کے سرکار حکم کرو ساڈی دائج نماز گئی گئی آج سات واری اسی بھی دے رہے ہونس ہے ہونس ہے پر اگر حسین ہی دستا سی ہون دستو نماز پھر پڑی یہ سرکار فرم میں توڑی ہیں دجیاں نمازان دا زامن نہیں آج جلی دا زامن اللہ رو عبادت ہی ہو چاہی دیئے عبادت خدا دیئے زیارت حسین دیئے سبحان اللہ میرے خلاف توقع تو سے بہت سونا سنیں باستے گھل کر کے تھوڑا جا مسائے پڑھنے بھائی انو تیم دے وہ میرا تے گھارے میں تے آمان نم ہی پڑھا نا تے پینٹسن لگ سکتی میری جو دن دا پڑھن لگا آہ انہاں نو آکھا پترو دیو خلد رہا پیسے دیو جائیے بابا گری مالک تو نے سید سلام دی تافر چاہاں جون دے رو جون دے رو حسین نانے دی پوچھتے نقشہ ہے نا سامنے رسول سعیدے آسابہ بھی سعیدے ہون سات بار ہی شہر چکن دے بات آسابہ کے آج کو لما چکرے تے ہمیں نماز دی ڈنڈے نہ لاؤ جہاں دا چکے گا کوئی خڑاک شڑاک ہو جائے گا آپا بھی سکھا راکھ دے تیسے ہون دیکھیں گے نا گہرہی تک کون جاند ہے ہون نقشہ کیے رسول آسابہ نو انتظار رہے بھی رسول سر چکے تیسی چکی یہ میں گلے پتر آسابہ انتظار اس نے بن نبی سر چکے نبی انتظارے چھے وہی آوے تے میں چکا تے وہی نو انتظارے اللہ بھیجے تے میں جاو تے اللہ نو انتظارے حسین اترے تے میں بھیجا تے سجیوں دے رہو اللہ تے میں سلامت رکھے سیدہ دعا کرنا تو ہر بندہ نمازی بھی ہوئے ازادار بھی ہوئے حاجی تے زوار بھی اس سے نال پہ آ رہے میرے مولا امام حسین نمازی پہلے ازادار بھی ہوئے پھر حاجی پھر زوار آپ نے منہ نالے نال امام حسین اتنی محبت کر دے میں پھرتی تے لفظ نہیں پڑھ رہا میں کوئی پرواہ نہیں کوئی بندہ میں نصد دے نصد دے میں جتنا کو کم کر سکنا خاتون جنت میں رجوٹی لائی جدا میں دو ہزار ایک چکیاں نا زواری تے نجف اشرف اچھا ایو تے میں زہرین دی میں نماز پڑھنی شروع کی تی اماما ابا قبا سونا خوبصورت نوجوان سید لاہور دا میں نونس پہچان لیا میں سلام پڑھے اکولا کس مسافہ کی تیس اکرنگا شاہ جی میں بھلدہ نہ ہوں پیر شاہ کرو سہین وطنی علمہ میں کہت میں جی لاہور دا دیا بڑیا مجلسہ سوئی میں کہت دوسری اپنا تعرف کرو جی میرا نام سید ضمیر الحسن میں بھگوان پڑھے رہنا اتے دوسرہ بجلی گھر ایک موارم پڑھے آمکہ پڑھے میں توڑا سارہ آشرا سننے زواری دیا میں کہت جی توسی میں کہو جی میں درس خارج دا طالبی لما آغا علی شستانی کو پی اچڈی پہ کر دا دین سے درس خارج دا میں ترجمہ کر دی توسی سارے مہمانو کوئی حکم ہوئے دس میں کہ میرا پہلی ریکویسٹ ہلتا جائے سیدیں چنگی جگہ تے ملاقات ہوئیے اے یارہ امامہ دے پیودہ روز ہے اندے تے ہاتھ رکھے میں ندس حسین زیادہ غریبے کہ سجاد زیادہ غریبے سبحاندر میں تھوڑا پڑھنے لیکن سمجھا کے پہ فضائے لوگے مسائل ممبر دکھلو کے پہ آخر جس ممبر دی حفاظت امام زمانہ کر رہے ہیں میکنی میں کتاباں پڑھی ہیں ہنڈ دویں پیو پتر غریب پڑھر دسو اتمنان نال زری تے ہاتھ رکھے میں نو اتمنان ہو جائے تو درس خارج دا تا لبل میں اسے کہ سا جی سوال تو سا بڑا اکھا کی تے تے اے میں زری نو ہاتھ پا کے پیانا حسین دی غریبی نو سو واری کٹھا کریے تے ایک سجاد بن دے یہ زاکر سا میرے بات پڑھ سا انہوں دے شہر جکھڑے چھ لگاتار میں پانچ مہرم پڑھے اور انہوں پتے چھے یا ست مہرم سپاہ صحابہ میں نو اپنی دفتر بھلا کے میں نو چاہ دی دعوت دی انہوں نے کہا جی اس طرح زاکر پڑھنے سمجھا رہے ہیں اسے کیوں مجلسہ دی مخالفت کری مجلسہ چکی سیدہ دل دکھے کسی عقیدے نو دکھائیں منا گناہ یہ تے پیار نل سمجھاؤ میں کہا جی کوئی دلیل کوئی شبوت پہ پتر پیو نہ لوں سو گناہ زیادہ غریب ہے میں نو ادھے کوئی مقتل دیا کتابہ پڑھی ہیں میں دو چار کتابہ دے نال دے اکھل گئے انتو ہی زریتے ہاتھ راک سواتی سے دھنا زریتے ہاتھ راکے سیدہ دس جدو بھینہ بھرا دی لاشتے آئی ہیں حسین دی لاشتے کتنے ٹکڑے ہیں میں کہا جی میں نو پڑے ہیں اکھل گئے کسے ٹکڑے نوں کسے بھین چاہا کے آکیا ہوئے اے حسین نہیں نہیں یار توانا سمجھ نہیں نمائی سے ہاتھ بھرا دی لاش ہوئے بہنہ مشکل نہ سے آلی میں کہنے کی بھلا میں انجی پڑے ہیں جس بہنڈ دے ہاتھ چھے حسین دا پہ رہے جم کیا کس میرے نمازی ویر دا پہ رہے جتا چاہ چچ بازو آئے پہچانے ہیں نہیں کی پڑا تھے کی دستان توانا پنچاس رہے پڑی بٹھا تجھے آران ہو جائے گئے ایک بہن دے ہاتھ چھویر دی ایک انگلی آگے پہنچ گئے ہو انہوں بھی کئی واری چومکے انگلی بھی پہچان لئی تے میڈان دے پوسے پاسے موکر کے یلی دیلے سپالتی یا دیا کھتے آمندری مان کے لے 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 میرا بیرا سکھی دا پتہ رہی میں نے کہا دے نو ہسے ہیں حسین دیلاش تو بہنڈا پہچانی ہے نا میں کہاں جی اگو پڑھے اگو پڑھے اے پونے ہاں دو سال آباد سجاد کے ڈا غریبے پونے دو سال دی تبلیغ دے بات جو دو شام چو مدینہ آئے تے سکی بہن سورا سامنے کھلو کے پیادی نہیں توں سجاد پتہ لگی کہ ڈا غریبے تیرا جو تھا جو دو بشیر منادی کیتی ہے مدینہ والے ولی دی دی واللہی دو سکیڈا غریبے چوتھا ہے جو دو صبح دے نماز پڑھے زیارت پڑھن دے بعد گھر دے پاسے ٹورے جتنے قدم ٹورے ایوا کہ اللہم العن قتل تالی ابدالحسین اللہ ہم دے تلانہ تو ہے جنہیں رات روانہ لنو مارے جڑا کئی نو کچھ نہیں ہوتا ساتھ سال دیکھ بچہ دا اڑکے آئے بشیر دادا من نبس ادھے مسافر ہیں اللہ راسی علی دیا بارہ دیاین کیڑی ولی ہے بشیر تلدہ تلدہ دے میں وڈی دا اعلان کیتے بچہ دوڑ کے گیا کے رستہ روکے دے خبردار مدینے سچیاں دی نگری یہ جھوٹ نہ بول علی دی وڈی دھی ولی ہوئے آنو محمد روی نظرہ ہوئے اللہ جانے پتر مرا کے ماں جیندی کی میں ولی ہے بس میں پہلے بشیرہ دے مدینے دیا گلیاں چھ میں اعلان بتا کر دا لوگو علی دی دھی ولی ہے لوگو زہرہ دی دھی ولی ہے ادھے گلی چھ میں اعلان کر دیا کر دیا ویڑے دی آواز سنی کوئی بچہ ماں تو آٹا کھو کے پیادا منا پکا روٹیاں اعلان نہیں ہو سڑے نسل مکا کے جیندی والا یہ برکہ پاو ایک کیڑی حالا تیچ والا یہ کیڑے کیڑے دکھ پڑی بشیرہ دے میں گلیاں چھے لاؤن ودہ کر دا ایک گلی دے موڑتے میں بیکھ ایک بچہ ہے چھے یا سات سال حالت کیے کئی جگہ تُو لباس پھٹے ہو کھجور دے پتیاں دے ٹاں کے لگ سارچ مٹی کانٹ سے مٹی شینے دے مٹی گلی دے موڑتے بیٹھا رو ادھے میں ایک واری کولو لنگیاں چند قدماتے جا کے میں نو امام دا فرمان یاد آئے امام حسین فرمین دے انجڑا غریب نو خیرات دے میرے تیسان کر بشیرہ دے میں اتھوں مڑیاں آکے سلام کیتے میں سمجھ گیا مدینہ دے غریبیں دے گھر کوئی نہ ہو سی اندھے کپڑیاں دی مٹی پی دس دیئے گلیاں دے سامدہ ہو سی میں جے بے چھت پا کے کچھ دینار کر دے جو اسو خیرات دے میں حسین راضی ہو آدھے جو میں میں خیرات دہا تھوڑا ہے بچے دیا خیسان دے بدل بان گیا میں در وے کے ادھر مسافرہ خیرات غریبیں دہا کے کشے غریب نو دے میں عباس دا پھترہ اللہ اکبر میں عباس دا پھترہ پیرہ مرید آلے بیٹھے ہو ان جانے چھ مرید کو لوگلتی ہو جائے پھر معافی منگ دے دے بشیر قدمہ تے رٹھے مولا میں نو معاف کر دے ہو عبید اللہ نائش بکت شہزہ دے ہو مولا میں نو معاف کر دے ہو تو اڈے پھٹے لباس روے کے میں تنو غریب سمجھے تو ساہ امیر آدھے امیرو لباس دا نام آئے شہزہ دے ہتھ ہتھ باگدن آج میں نو غریب سمجھے کپڑے وے کے میں تنو وکھانا میری دادی میرے کئی جوڑے بنا کے رکھے ہوئے پاہن نہیں دین دیا دیا جنہ دے سرنا اور جنگلہ جو رلدے ہوئے نو کر سونے لباس پاکے گلیہ جنہی پھر یہ ہے منظوری مجلس واقعا میری طبیعت ٹھیک نہیں لیکن میری زندگی گزرگی اس مجلس جہاں مجلس پڑھتے ہیں ان کا آردی گنجہ ایس نہیں جملہ میرا سن لے میں آخری لفظ آخر اگے گے شہزہ دا پچھے بشیر ابن جزلہ شہزہ دا اندر لنگے دادی دا سلام کیتے ہیں بشیرہ دے بی بی جواب دیتے ہیں منو پتہ لگ گیا اباس دی ماں دروازے تکھلو تے ہیں میں نیڑے ہو کیا کہے السلام علی کے یہاں امہ العباس عباس دی اما میرا سلام بی بی سلام تھا جواب دیتے ہیں تے پوچھ دیئے توں اعلان کیتے ہیں جو حسین ماریا کیا ہاں بی بی میں اعلان کیتے ہیں میرا پتہ لگ گئی میں کہوں نہ ہاں بی بی توں عباس دی اما بی بی آدھی ہور نیڑے ہو کوئی دوسرا نہ سنے بطول دی چادر دواستہی منو سچ دس آج تو حسین مریندر یہ میرا اباس کیتے ہیں تیڑے بندے شرم کر کے پر چیلم دی مجلس میں نے دا سو سے لے اباس کیتے ہیں بی بی پہلے اباس ہی دو ہے قرآن رکھ میرے سرتے قابے دا حاجیاں چودہ ماہ سنین دا زوار ترائے واری بشیرہ دا میں سنے آسمان دے پاسے اباس دی اما میں کہتی شکر اللہ توڑے اباس دے جیدے آتے زہرہ دل آلوں کی سینے بات میں بطول دے متھے لگن جو کی ترائے گئے ہیں اچھا بشیر میں نداز کاؤن والے آئے کاؤن نہیں والے آئے اسو کی گھر لینا بے کنے آئے کنے نہیں آئے بشیروں دا ندازہ مٹی تبہ گئے ادھے علی جائے امام دا حرم ابباؤں سے وفا دے قرآن دی رہے لے دعا مگ میں مر جاؤں دس نہیں سکتا کنے گران کنے آئے شیر دے باہر آئے بیٹھے آپ پہ جا کے دیکھو وہ سمجھو گے نا گل شین برکہ پائے کلیٹو نہیں ہے کوئی تو میں نے پرانا آزار دار دس ہے ویڈے چلپ میں لگ لی دیوار دے پرچھا میں تے ویکھے ایک مستور مٹی تے ستی ہوئی سران دی بے گئی ابباؤس دی امم مچہ چمکہ دی جاغ اکبر والے جاغ پھپیاں والے دوے دادی پتری ٹر پہیا شارہ مضمون چاہتے تھے دس نے کتنا غریب ہے تیرہ جو تھا امم اگے اگے سائن امل بنین حالت کی ہے کہ مرضو کی ہوئی سجے ہاتھے چاہ سا دیتے کہ بہت پیشانی تے راوے تے جتنا دادی ٹر دی ہے اتنا نال پتری ٹر دی ہے اچانک سائن امل بنین دے قدم رکے بی بی سغرہ بھی رک گئی دادی رک گیا مچہ چمکہ دی سغرہ میری تے خیر خووے ایک خیمے ادا دورے اور رستے تے کوئی ضعیف بیٹھا رہن دے تو اتھے کلو میرا پتر پہلے میں ضعیف نوہ کھا رستا چھوڑ پردے در پہلے لگنے سین کھلو گی اب باس دی امہ تر دی ہے جتے ضعیف بیٹھا نا قریب آکے بی بی آ دی ہے السلام علیکہ یا ایوہ الزعیف ضعیف سلام دا جواب دیتے ادھے میرا بھی سلام جتے ضعیف بولے نا سلام دا جواب دینے لگے بی بی سورہ دا اوڑ بھئی آکے دی دادی میرے پیو دی غریبی دا واستہ ینو جھنک نہ دیں کنہ نال سوڑ بھمے ضعیف عواز سجاد نال پہ مل دی اندے نال گلہ کر گھڑے میں بھرا دی آواستہ سون میرا ضعیف اٹھے بھائی ادھے انسورہ جو پہچان لے آئی جو میں نے پہچان لے آئی نا تو پھر جو میں اوہیں مل جو میں بہنا مل دیا امام حسین دیکھ کر سماؤں بی 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 کہا دی نہیں تیری آواز میرے بھراہ لی تو سجاد نہیں انہیں الفاظ کتاب تو سجاد نہیں تیری آواز سجاد نال مل دی جو دعا کہ تو سجاد نہیں آخری جملہ امام ادن کنے پتہ لگ گئی میں سجاد نہیں روکیا دی میرے سجاد دی داری کالی آئی تیری سفیدے میرے سجاد دی کمر سے دی آئی تیری جھکی ہوئی امام کنے نہیں دیا گیا بھینوہانہ لاکے متھا تم کیا دن صورا نہ آپ رو نہ میں نروہ بے موسمی ماں تلیق بھر دی تیری سجاد دی کمر نوا گئی میں ہوں بے لے دا ہے وہ مر گیا ہاں لٹی جائیں بے لے کبرا گئی اوڈی ٹھی ماں تن دی بد ماں سامیچ موسیقی